مستقبل سمجھا کس کو ہے پنتالیس سال زندگی کل ہے ٹوٹل جو زندگی ہے ہماری یہ ایورج زندگی نکالی ہے کسی کی ساٹھ سال بھی ہو جاتی ہے لیکن ایورج کہتے ہیں پنتالیس سال یہاں زندگی ہے اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے آٹھ کنٹے بھی دن رات میں سوئے ہیں تو پنتالیس سال زندگی میں سے پندرہ سال نکل گئے باقی تیس سال رہ گئے زندگی کے اس میں بھی آٹھ سال بچپن کے نکال گا تو میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے تو وہ کہتا ہے سولہ سال بچتے ہیں ٹوٹل گرہ پنتالیس سال ایورج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ سولہ سال ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال یہ سیلفیوں کا بھی نکال لوں یہ بھی ہر آدھے گھنٹے کے بعد پانچ منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں تو پندرہ سال سولہ سال ٹوٹل زندگی ہے اس کو مستقبل سمجھے جاتا ہے اصل مستقبل کون سا ہے اللہمہ انالعیش ایش الاخیرہ میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کہتی میرے حضور نے پرمایا تو پھر مستقبل کا تصوری بدل جاتا ہے دیکھئے اس دس پندرہ سالوں کو بیس سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اور مختلف علوموں فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے کتنی محنت کرتا ہے جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نہیں شادی پہ پہنچا جی بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا تو اس نے خوشیاں چھوڑ دی عیدیں چھوڑ دی گھر سے دور رہا کیوں جی میرا مستقبل زبر جائے اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے ضرور کی ہے اور مستقبل کتنا ہے اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا ہے اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہی لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں ہیں آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لئے نمازیں بھی نہیں ہوں گے روزے بھی نہیں ہوں گے پھر ٹینشن فری زندگی ہے جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہشی ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہاں جو آرزو کرے گا ابھی آرزو خانہیں ذہن میں ہوگی ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چیننے کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی بالخصوص طلابہ کو دین سیکھنے والوں کو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک فقی ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بھاری ہے ایک ہزار عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی ہے اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے وہ ایک تحجت گزار کو تحجت سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا تو بعض کار جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلابہ کو شیطان بھی وسوس اندازی کرتا ہے اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا دینی طلابہ کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں میں تو اپنے طلابہ کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں نے دین پڑھا ہے میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں تو مطمئن ہوں اتمنان کی زندگی گزر رہی ہے تو دین پڑھو دین میں خیر ہی خیر ہے دین میں بلائی ہی بلائی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ